پاکستان میں جب میں تھا نا سوچ کے کچھ آیا رونا سے پہلے کی سچویشن تھی نا وہ اچھی تھی میرے ساتھ بھی کچھ ایسی سینو ہوا ہے اس کے پاس اتنے اضافی یا حرام کے پیسے نہیں ہوتے میں کام کوئی مل سکتے ہیں ہم کوئی کام کار سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ وڑیچ امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اس وقت میرے ساتھ موجود ہے بابر بھائی آج کی ویڈیو کے اندر ہم بابر بھائی کے ساتھ باتچیت کریں گے ان سے پوچھیں گے انہیں دبائی میں آئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے یہ در کون سا کام کرتے ہیں یہ در کوئی کام کرتے بھی ہے کہ نہیں اور پوری تفصیل کے ساتھ بابر بھائی کے ساتھ باتچیت کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرا یوٹیوب چینل پر نیا تھا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل لائکن کے بٹن کو پریس کر لیں آپ ملکار چینل پر جلدی سے جلدی ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کروائیں تاکہ چینل منٹیزیشن کے لیے اویلیبل ہو سکے اسلام علیکم بابر بھائی میرا سب سے پہلے جواب سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ادھر دبائی میں آئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے مجھے تین ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ ادھر ویزیڈ کا ویزا لے کر آئے تھے یا پھر جو امپلائیمنٹ کا ویزا وہ ڈائریکٹ لے کر آئے تھے یا پھر اس سے پہلے بھی آپ دبائی میں کام کر کے گئے ہیں میں اس سے پہلے آیا تھا دوزار بارہ میں آیا تھا تو دو سال میں رہا تھا اور اس کے بعد ابھی میں آئے ہوں جب دوزار بارہ میں آپ در آئے تھے دو سال اپنے در کام کیا تھا تب آپ کون سا کام کرتے تھے تب میں بھائی یہاں پر جو ٹاور نہیں ہیں بڑے ٹاور ہیں یہاں پر اس کو پینٹ کرتا تھا اور جو ان کی اسمبلی وغیرہ ہوتی ہے وہ کام کرتا تھا یعنی کہ لیبر کی کام پہ میں آیا تھا آپ کو ادھر آئے ہوئے تین ماہ ہو گئے آپ کا ویزا لگ گیا ہے جی میں آئے ہوئے ابھی تین ماہ ہو گئے مجھے آئے ہوئے تو میرا جو ہے ایمپلائیمنٹ کا ویزا ہے جو ہے وہ لگ گیا تو وہ بائیک رائیڈر کا میں نے لگوایا ہے تو بابر بھائی اب ہم پاکستان میں تھے ہم نے ادھر جو سنتے تھے باتیں وہ کچھ اور تھی لیکن میں نے جو ادھر آ کے ایکسپیرینس کی ہے میں نے جو چیزیں نوٹ کی ہیں وہ بلکل اس کے اولٹ ہیں آپ نے ادھر سے ویزا لگوایا آپ نے ویزا ادھر آ کے لیا ہے تو آپ نے کچھ باتیں نوٹ کی ہیں کہ جو ادھر لوگ ویزا دیتے ہیں ایجینٹو ہوتے ہیں یا کونٹریکٹر ہوتے ہیں وہ ویزا مطلب بندے کو تانگ نہیں کرتے ہیں دیکھیں بھائی جب میں پاکستان میں تھا تو یہی سنتا تھا کہ آپ اگر بائیک ریڈر کا کام پہ جا رہے ہونا تو آپ کو اچھی سیلری وغیرہ مطلب ہے کہ آپ اچھے پیسے بنا لوگے اور ویزا اور لائسنس کا پیکج ہے وہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا مطلب ہے کہ کچھ کونٹریکٹر جو ہیں وہ اپنا اپنا پیکج بتاتے ہیں تو یہی تھا کہ یار زیادہ مہنگا نہیں ہوگا تو اپنی رینج میں ہی ہوگا آپ سے تھوڑے سے پیسے وہ لے لیں گے اور باقی جو ہیں وہ آپ کی سیلری میں سے کٹنگ کریں گے تو لیکن جب میں ادھر آئے ہوں تو وہ بلکل ہی بات الٹ ہے یہاں پہ کونٹریکٹر پہلی بات ہے جو جتنے بھی ہیں وہ ایکچلی جو کرونا سے پہلے کی سیچویشن تھی وہ اچھی تھی جیسی کرونا آیا اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو جو بزنس ہے وہ اس میں سے لاؤس ہوا تو اس کے بعد ابھی دوبارہ ویزے اپن ہوئے ہیں تو بہت ہی زیادہ لوگ آگئے ہیں یہاں پر اور ہر بندہ جس جس کو اپنے اپنے بزنس میں سے لاؤس ہوا ہے نا اس کی وہ ریکاوری کرنے کے لیے اس کو جو بھی طریقہ ملے وہ کر رہے ہیں تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسی سین ہوا ہے کہ میں جب ادھر آیا تھا تو میں جس سے پوچھتا تھا یار یہاں پہ کوئی اچھا کونٹریکٹر ہے جو ویزا اور لائسنس دیتا ہے تو ہر ایک نے کہا کہ ہاں یار یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں مجھے دو پیسے میں ویزا لگا کے دے دوں گا لیکن یار میں کوئی بھی انسان جو آتا ہے نا یہاں پر پردیس میں اس کے پاس اتنے اضافی یا حرام کے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ آتا ہی کسی کے اوپر بھی آ کے ٹرسٹ کر لے اور دے دے تو کچھ ایسی سین تھا میرے ساتھ بھی مجھے وہ باتوں میں مجھے لگ گیا تھا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور حقیقت ہے یہاں بہت ہی مطلب ہے کہ دھوکہ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ میں ایک ماہ تک تو یہاں گھوما پھرا لوگوں سے بات کی اور جو مجھے مطلب کمپنی مجھے ایک اچھی کمپنی مل گئی جہاں پہ میں نے ویزا اور لائسنس بغیرہ کے لیے اپلائی کیا اگر آپ کا یہاں پہ کوئی رشتے دار ہے نا تو میں تو یہی بولوں گا کہ تب آؤ ٹھیک ہے لیکن تب جب وہ آپ کو ویزا جو امپلائیومنٹ کا ہے وہ آپ کو بیجے اگر وہ بولے کہ میں آپ کو ویزا بیج دیتا ہوں اور آپ آج جو بھی ہوگی وہ دیکھی جائے گی یہ بلکل ہی غلط بات ہے کہ ڈریکٹ ویزے پہ آئے کمپنی کا ویزا ہو ویزا ویزے پہ مت ہو تو بابر بھائی ابھی آپ کا ویزا لگ گیا ہے آپ نے ابھی بتایا بھی ہے اب آپ نے کون سی کمپنی میں ویزا لگ آیا ہے کیا وہ کمپنی بیسٹ ہے مطلب انہوں نے زیادہ تانگ تو نہیں کیا نہیں اچھلی بات یہ ہے کہ پیسے وہ انہوں نے زیادہ لیے وہ لینے کی وجہ یہی تھی کہ لوگ یہاں پہ آتے تھے تو کمپنی سے ویزا بھی لے لیا لائسنس بھی لے لیا اور اس کے بعد وہ کمپنی چھوڑ کے تو وہ کئی اور کام کرنے لگ پڑتے تھے جس کی وجہ سے کنٹریکٹر کو جو تھا وہ نقصان ہوتا تھا تو اس نے اسی لیے زیادہ مطلب کے چارج کرنا شروع کر دی کہ کوئی جائے نہ باگ کے تو پہلے بات کچھ اور تھے آج سے سال دو سال پہلے ویزا لائسنس کی فیس جو تھی وہ زیادہ سے زیادہ نو ہزار میں آ جاتا تھا تو لیکن ابھی زیادہ ہے ابھی کچھ لوگ بارہ ہزار لے رہے ہیں کچھ تیرہ ہزار لے رہے ہیں تو بابر بھئی آپ کو آپ کے ویزا کا پیکج کتنا ملا آپ کو کمپنی نے ویزا ہزار درگوا کر دیا وہ انہوں نے مجھے پیکج دیا تیرہ ہزار درم میں اور انہوں نے اجوانس مجھے نو ہزار میں بولا تھا لیکن وہ دو ہزار میرے لیے دینا تھوڑا مشکل تھا تو اسی سے بول کے وہ تھوڑا پیکج میں نے کم میں لے لیا تھا یعنی سات ہزار میں میری بات بن گئی تھی وہ باقی جو ہے وہ میں سیلری سے ان کو دوں گا ویزا آپ کا لاغ گیا آپ کی فائل اوپن ہوگی ہے یا کہ نہیں اور آپ کا ویزا کتنی دیر میں لگیا کتنا ٹائم لاغ گیا آپ کا ویزا لگتے لگتے میرا بھائی ویزا جو ہے نا وہ دو ماہ میں لگا ہے اور وہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی لگا ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ کے جو فنگر ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ ملتی ہے تیس سے چالیس دن کے بعد کی وہ لگ بگ تقریبا ٹائم کافی زیادہ لگ جاتا ہے چالیس دن میں آپ کی سمجھ ہوگی ہے فنگر اور دو ہفتوں میں آپ کی آ جائے گی ایمنٹس آئی ڈی لیکن میرا یہ تھا کہ میں یہاں پہ پہلے بھی آ چکا تھا تو میرے آلرے ڈی فنگر ہو چکے تھے جس کی وجہ سے میرا کچھ تیس چالیس دن جو ہیں وہ بچ گئے ہیں بابر بھائی میرے سے نا اکثر ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں بھی لوگوں نے پوچھا ہے اور انسٹاگرام پر بھی آکے لوگوں نے اسے کچھ پوچھا ہے کہ بھائی اگر ہم در دبائی میں آ جائیں تو ابھی کام کی سٹویشن کیا ہے چاہے گاڑی کا لائسن لے یا بائی کا لائسن لے تو ہمیں کیا ادھر آ کر لائسن ملنے تاکہ کہ میں کام کوئی مل سکتا ہے ہم کوئی کام کر سکتے ہیں نہیں دیکھیں ازاد ویزے پہ اگر آپ آئے ہو تو میں تو آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کے پاس اگر ہونر ہے تب آپ ازاد ویزہ لے لو اور جہاں بھی آپ کو آپ کے کام کے ریلیٹڈ اچھی جاب مل رہی ہے سیلری پیکج اچھا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں اگر آپ بولو کہ میں ازاد ویزہ لے جاتا ہوں اور لیبر کا کام مجھے مل جائے گا یا میں کئی شاپ پہ یہاں ادھر ادھر میں ایڈجیسٹ ہو جاؤں گا تو وہ جھوٹ ہے بھئی یہاں پہ کام بہت مشکل سے ابھی مل رہا ہے جن کی پہلے کوئی دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں یہاں پہ وہی آپ کی کہیں پہ سٹلمنٹ کر دیں گے اگر آپ نیو اور فرشیر ہیں تو وہ بہت مشکل ہے تو بابر بھئی آپ نے کیا نوٹ کیا ہے یہ جو ابھی جودہ سیچوشن چال رہی ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ادھر کام ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے تو آپ کو کیا اس کا ریزن لگتا ہے جیسے ہی یہ کرونا کا جو ووائے ختم ہوئی ہے دوبارہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ تو ایک لیمٹ ہوتی ہے ان کے پاس اتنے زیادہ ویزچر آگئے سب کے لیے کام کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا اور سب کو جاب مل جائے ایسا ہو نہیں سکتا تو یہی میری حیال میں ریزن ایکس وجہ سے کام لوگوں کو ابھی نہیں مل رہا اتنا تو بابر بھئی آپ لوگوں کو کیا سجسٹ کریں گے اگر بندے نے ادھر 12-13 000 دیرم کے اندر بائی کا لائسنس لینے ہے تو آپ ان کو کیا سجسٹ کریں گے کہ وہ 12-13 000 دیرم کے اندر بائی کا لائسنس لینے کے بوجائے وہ گاڑی کا لائسنس لینے alphabet اگر آپ 12-13 000 رپیہ دے کے بائی کا کام کرنا ہے تو آپ اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ گاڑی کا لائسنس بنوالیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی سیفتی ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے کہ یو ای کی گرمی جو ہے وہ پورے ورلڈ میں بدنام ہے تو آپ ایک تو گرمی سے بچ جو کہ باقی آپ بائیک سے زیادہ جو ہے وہ ارن کر سکتے ہو تو بابا بھائی بہت میرے بار نہیں شکریہ آپ نے مارے لیے ٹائم نکال ہے نہیں کوئی بات نہیں یار جو دیکھو میں نے آکے یہاں پہ ایکسپریئنس لیا ہے تو اچھی بات ہے اگر بندہ کسی کے ساتھ شیئر کر کے اس کا بھلا ہو جائے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک رازمی کرنا آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے دیان رکھے گیا مجھے دیجازت اللہ حافظ